اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین آج میں آپ کو سکھاؤں گے کہ آپ کس طرح سے گم لائس لگا سکتے ہیں اپنے گھیرے پر اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنی شیرٹ کے چاروں سائٹ اس طرح سے اچھے سے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو ایکشرا کپڑا ہوگا جو فولٹ اپنے کرنا ہوگا اس کو ہم اچھے سے پریس کر لیں گے چاروں سائٹ سے اس کے بعد ایک فیبرک پٹی لے لینی ہے اور اس پٹی کی چوڑائی ہے ڈیڑھ انچ ٹھیک ہے جی اور اس کو میں نے دونوں سائٹ سے فولٹ کر کے اچھے سے پریس کر لیا ہے شیرٹ کے اُلٹی سائٹ ہم رکھیں گے اور پہلے ہم لائس رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے فیبرک پٹی کو رکھیں گے اور یہ ہم تھوڑا سا اوپر کر کے رکھیں گے یہ رکھیں جی اس طرح سے ہم ایک سلائل لگائیں گے یہ دیکھیں بلکل آپ نے اس کے کنارے پر سلائل لگانی ہے یہ دیکھیں بلکل یہ جو ہم نے پریس کیا ہوگا یہ ایک لائن بن جاتی ہے اور اسی لائن کے اوپر رکھتے ہوئے ہم لائس کو رکھتے ہیں اور لائس کے اوپر ہم اس پٹی کو رکھیں گے اور اس کے بلکل ہم کنارے پر سلائل لگائیں گے اب دیکھیں سب سے جو اہم پارٹ ہوتا ہے وہ اس کا کارنر بنانا ہوتا ہے اور اس کے لئے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس پورے کو یہاں پر سلائل کر لوں گی پھول اینڈ تک اور بھی اس کے پار اس کو بائے نکال کے اس طرح سے اس کو فولڈ کر لوں گی اور فولڈ میں اسی لائن کے اوپر کروں گی جو ہم نے پریس کیا ہوا ہوگا یہ رکھیں یہ جو لائن ہے اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں اور ادھر میں سلائل لگا لوں گی یہ دیکھیں جی بلکل لائن کے اوپر آپ نے رکھنا ہے جو آپ نے پریس کیا ہوگا اور یہ بہت اچھے سے کارنر بن جاتا ہے اور بہت نیٹ بنتا ہے باقی طریقہ اس کا وہی ہے صرف کارنر بناتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کے پرنٹ پر سلائل کر رہے ہیں یہ جو نیکسٹ والا کارنر ہوگا اس کو بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں یہاں میں اس کو فولڈ سلائل کر لوں گی اور اسی طرح لائن کے اوپر اس کو فولڈ کر لوں گی اور بلکل اسی طرح سے یہ کارنر بنے گا اس طرح سے لائنس لگی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہے شرٹ کے اوپر یہ دیکھیں جی یہاں سے بھی ہم اس کو ایکسٹرہ رکھ لیں گے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا ہم اس کو ایکسٹرہ رکھیں گے اوپر سے یہ دیکھیں جی سلائل ہو چکا ہے اور اس کے میں آپ کو کارنرز دکھاتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے اس کے کارنرز بن گئے ہیں اور یہ لیس بھی کتنی نیٹلی بنی ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو پریس کر لیں گے اور پریس کرنے کے بعد اس پر ہم سلائل کر لیں گے یہ دیکھیں جی پریس میں نے کر لیا ہے اب ہم ڈبل سلائل کر لیں گے اس کے کناروں پر سلائل ہم شاک کے ایک سیڈ سے شروع کریں گے اور یہ چاروں سیڈ ہم ایک ہی سلائل لگائیں گے یہ آلڈی پریس ہوا ہوا ہے تو بہت سانی سے یہ سلائل لگ جائے گی اور بہت نیٹلی لگے گی آپ نے بس یہ رہانگنا ہے کہ آپ جو فیبرک پٹی لگائیں اس میں اریپ نہ ہو اب یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے سیدھا کر کے یہاں بھی سلائل لگائیں گے سیدھی یہ دیکھیں ہم ایک سلائل لگائیں گے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم سلائل کو پکا کر لیں گے اور یہ ہماری لیس لگ چکی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں جی کتنا نیٹلی اس کے کارنرز بنے ہیں یہ دیکھیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ